اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے جناب آپ لوگ سب بیکل ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بیکل ٹک ٹاک ہوں تو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے جناب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں ناشتے سے ویلوگ مرے شروع ہو رہا اور جہاں پہ میں اپنے بچے کی منتے کری تھی کہ میرا بیٹا آج ہو تھوڑا سا دو دو مالے لگا لو اور وہ جناب ناشتے کی جناب ناشتے کی ناشتے وغیرہ کرنے کے بعد جناب پہ میں نے ایک آرڈر دینا تھا کہ ایک کا میں نے زیادہ سے وہ پرپیر کیا اور اس کا فائنل ٹیچ کرنے کے بعد جناب میں جو ہے وہ کلیننگ وغیرہ کرنی تھی گھر کی اور پھر موسم آج اچھا تھا اس کے بابا کو بھی آف تھا تو پھر میں نے سوچا کہ انزش کا جو ایک پیرٹ رہ گیا تھا ایک میں نے بتایا تھا کہ مر گیا اور ایک ہی تھا تو اس کے ساتھ اس کا جوڑا لے آتے ہیں جا کے تو جو ہمارے پاس تھا وہ میل پیرٹ تھا تو ہمیں فیمل جو چاہیے تھی تو ہم لوگ چلے گئے تھے اپنے پرندوں والی شاپ پہ ہماری گھر سے کافی دور رہی ہے لیکن جی ہے کہ اپنی بچے کے خوشی کے لیے آپ کو بتایا کہ وہ بھی جو ہے بہت زیادہ ہم لوگ نے ایک دفعہ اس کو بتا دیا تھے کہ ہم لوگ جو ہے آپ کے لیے ایک نیو پیرٹ لے کے آئیں گے تو پھر بس وہ رات دن پیرٹ 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 تو پھر میں نے کہا چلے آج اس کے بابا کو آف ہے تو جا کے لے گیا تھے تو پھر ہم لوگ چلے گئے تھے ہم پیرٹ لینے کے لیے فاتمہ کے لیے اور یہاں پر دیکھ رہی تھی میں یہ اتنے خوبصورت پیرٹ ہیں اور یہ جو ہے میرے خواہ سے 4000 کی جوڑی بتا رہا تھا کچھ 3000 کی جوڑی تھی اور اس طرح سے جو ہے نا کافی سارے جو ہے نا ان کے پاس تھے اور رینج بھی جو ہے نا وہ جیسے 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 جتنے خوبصورت تھے نا اس حساب سے رینج بھی اس پیرٹ جو تھا وہ لیا اور اس کے پاس پر جناب ہم لوگ جا رہے تھے گھر کی طرف اور یہاں پر جو ہے نا میں نے اندش کرنا یہ بلو کلر کا پیرٹ لیا تھا جو یہاں ہمارا ہے وہ میل پیرٹ ہے وہ پہلے سے تھا اندش کے پاس تو بھی جو لوگ نے لیا یہ بلو کلر کا پیرٹ لیا تو جناب اس کو لے کر چلتے ہیں گھر پر اچھا گھر پر میں اس کو رکھنے کے بعد نہ آگئی تھی ہائر کے سٹور پر اور اچھا میں جو ہے نا وہ کشتینوں میں جو ہے نا وہ سوچ رہی ہوں کہ ہائر کی جو ہے نا وہ آٹومیٹک واشنگ مشین نے جو ہے نا وہ لے لیتی ہو کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ کپڑے دھونے کا جو ہے نا وہ اتنا کوئی وقتہ لگتا ہے جس کے آدمی میں مطلب شادی سے پہلے بھی کبھی نہیں تھے دھوئے اور ابھی جو ہے نا وہ شادی کے بعد جب مجھے دھونے پڑتے ہیں خیر شادی کو بھی جو ہے نا وہ کافی ٹائم ہو گیا لیکن یہ کہ جب دھونے پڑتے ہیں نا تو مجھے بہت ہی وقتہ لگتا ہے اچھا اصل میں جو ہے نا وہ کپڑے دھونے کا وقتہ اتنا نہیں ہوتا ہے میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ آرڈرز کا کام بھی ہوتا ہے تو اس سلسلے میں میری بھی تھکاوٹ پھر گھر کا کام بھی ہوتا ہے پھر بچے کو سمالنا ہسپنڈ کی ڈیوٹیز تو کافی سارے رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں نا پھر ذرا کام کرنا جو ہے نا کپڑے دھونے ہیں اور وہ پھر آپ کو بتا ہے کہ کھانگالنا نچوڑنا اور پھر وہ کافی ایک لمبا پراسس ہوتا ہے تو میرے اپنے جیس کی جو ہے نا وہ واشنگ مشین بھی بہت اچھی تھی اور سپنڈر بھی بہت اچھا تھا دونوں جو ہے نا وہ ڈالنز کمپنی کی تھی تو وہ پھر میں نے سیل آؤٹ کر دیا ہے اب جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا وہ آٹومیٹک واشنگ مشین لے لیتی ہوں تاکہ میری لیے بالکل آسانی ہو جائے میں نے بس کپڑے اس میں ڈالنے اور نک ہوں تو میں یہاں پہ اسپنڈ کے ساتھ چلی گئی تھی ہائر کے سٹور پہ یہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ کافی ساری واشنگ مشینز دیکھنے میں ملی اور کافی سارے موڈلز جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ہوتے رہتے ہیں موڈلز وغیرہ بھی کافی سارے آٹومیٹک واشنگ مشینز بھی تھی اور دوسری بھی تھی پر یہاں پہ میں نے کہا چاہلے ایک فریجز جو ہے نا اتنی پیاری کوئی لگ رہی تھی کلور فل جو ہے نا یہاں پہ ایک سائیڈ میں کھڑ ہے جو ہے نا وہ اندرسٹ ہوڑا تھا آج سے پہلے اس طرح کے سٹور پہ گئی نہیں ہے نا تو یہاں پہ آ کے وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ممہین نیو فریجز ہیں ساری فریجز ہیں اور مشینز وغیرہ تو بیرہا جناب وہاں پہ ہم لوگوں نے فیلال دیکھی اسٹیمیٹ وغیرہ لیے ہم لوگ پھر آگئے تھے رات کی ٹائم پہ اچھا یہ رات کا ٹائم تھا میں اندرسٹ کو آکے جو ہے نا جب میں نے صلاح دیا کیونکہ وہاں پہ ہمیں کافی ٹائم لگ گیا تھا پھر میں میں آئی آ کے اندرش کو سلا دیا پھر میں نے گروسری وغیرہ کرنی تھی تو میں ہمیں گروسری کے لیے چلے گی ہزبن کے ساتھ اور یہ ٹائم جو ہے نا وہ رات کے تقریباً ساڑھے دس بجے کا تھا اچھا میرے گھر کے قریبی جہاں یہ سٹور ہے اور میں ہمیشہ اسی سے گروسری کرتی ہوں اچھا اس ٹور پہ نا بلکل بھی رش نہیں ہوتا ہے نا تو بلکل سکون سے جا کے میں گروسری کرتی ہوں اتنا زیادہ چل پروگرام تھا اور جناب میں سکون کے ساتھ گروسری کرتی کوئی رش وغیرہ بھی نہیں تھا ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا یہاں پہ بہت زیادی لوگ سو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میرا کوئی اتنا زیادہ تینشن والی بات نہیں دی میں بڑے سکون کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہوکے میں نے میرے ہزبن نے چیزیں وغیرہ لیں جو بھی گروسری کے لئے ایٹمز ہوتا ہے میں ہمیشہ جب بھی گروسری جاتی ہوں اپنے گھر پہ ایک نظر دیکھ کر جاتی ہوں کہ میرے پاس کیا چیز پڑی بھی ہے اور کیا چیز نہیں ہے جو چیز نہیں ہوتی ہے پھر میں وہ لے آتی ہوں اور مستی ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس نیکس مونٹ کی گروسری کے لئے مجھے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو میرے پاس پڑا ہوتا ہے تو میں پھر کچھ ایکسٹر چیز اس کے بدنے میں لے رہتی ہوں تاکہ میرے نیکس مونٹ میں وہ چل جائے تو بس اس طرح سے میں بروسری کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں کچھ ڈالیں وغیرہ بھی اٹھا رہی ہوں کہ میرے اسپنٹ صرف چنے کی ڈال ماش کی ڈال اور یہ مسور کی ڈال یہ تین ڈالیں کھاتے ہیں لوبی وغیرہ نہیں کھاتے ہیں شوک سے اور چنے بھی اتنی شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو میں نے کبھی نہیں لیا تو یہاں پہ میں مسالے وغیرہ سارے لے رہی تھی اور ساتھی کیچپ وغیرہ کچھ لینا تھا اسٹریک میں وہی چیزیں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلنے جلدی سے وہ لیتا ہوں اچھا دن میں اتنی زیادہ تک گرمی ہوتی ہے نکلنے کو دن نہیں کرتا اور دور کے کسی سٹور پہ جانا ہے تو بلکل بھی دن نہیں کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ میرے گھر سے سمجھ لیں کہ ہرلی دو سے تین منٹ کی واک ہے یہ بھی زیادہ ہی ہوگی تو بلکل نزدیک یہ سٹور تو میں پھر ادھر سے ہی جا کر جو بھی چیز لینے ہو تو لے لیتی ہوں اور ضرورت زندگی کی ہر چیز یہاں پہ پڑی ہوتی ہے تو مجھے اس وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی میری جب سے شادی ہوئی ہے میں یہاں سے سٹور سے جا کر لیتی ہوں تو مجھے اتنی آسانی سے ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے مجھے کبھی آگے جانے کی ضرورتی نہیں پڑی اور میرے لیے آسانی ہوتی ہے یہاں پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ گروسری کے آئٹیمز بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ لے کر آنا اٹھا کر تو وہ بھی زرہ سانی ہو جاتی ہے تو بہرحال یہاں پہ میں انجش کے لیے دیکھ رہی تھی کہ یہ چکن سپریڈ آیا ہے بلیک پر والا یہ بھی نیا ہی آیا ہے ینگز کا تو میں نے کہا چلنے اس کے لیے یہ لے لیتی کیسے ٹائم پر گھر اس کو بھوک لگے تو میں اس کو بلیٹ پہ لگا دوں گے بھی تک میں نے یہ ٹائی نہیں کیا تو میں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں میری انجش تو بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہے تو پھر اس وجہ سے میں نے یہ والا پیک انجش کے لیے لے لیا تھا ساتھی ساتھ کچھ مسالے وغیرہ لینے تھے کافی سارے میرے پاس بڑے ہوئے ہیں تو ایک ادھ بریانی کے ڈبا میں نے کہا چلنے یہ لے لیتی ہوں اور اس کے علاوہ کالی میٹ میری کالی میٹ کا پورڈر وہ ختم ہوا پڑا تھا تیک ہی کالی میٹ میں ہمیشہ لیتی ہوں تو میں نے یہ بھی ایک پڑا با وہ لے لیا تھا میرا ایک ڈیٹ مینہ اس کے ساتھ بڑے آرام سے گزر جاتا ہے اس کے بعد میں نے جیلی لے لینے تھی اور یہ کوئی جیلی مجھے نہیں پتا ہے اس کا نام کیا ہے لیکن میں لیکی آئی تھی تو بلکل بھی میری اچھی نہیں بنی تھی کون وغیرہ لینے تھے ہزبر نے کافی دنوں سے مجھے بولا ہوا تھا کہ مجھے جیلی پروٹین سیلیٹ بنا کر اس کے لئے میں نے کون وغیرہ لے لیے ہاں اچار کا میرا کافی دنوں سے تھا اچھا اس طفح میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود اچار ڈالوں لیکن مجھے یہ سوچ کتنا وقت لگ رہا تھا کہ مجھے مسالے بطنی کہاں سے لینے پڑیں گے اور آم کہاں سے ملیں گے گازر ہیں تو خیر مل جاتی ہے نورمل لیکن جس کے اندر آم دلتے ہیں وہ آم دیکھنے میں نہیں ملتے ہیں بہت دوننے پڑتے ہیں میں نے کہاں یہ لینے دیتی ہوں پھر میں کسی ٹائم پر اپنے یہاں پر چکوال کا بڑا مال ہے وہاں پر جاؤں گی تو وہاں سے لے رہوں گی کیونکہ آس ٹائم پر میں نے وہاں سے لیا تھا اور میرا کافی ٹائم چال گیا تھا پھر میں نے شیمپو وغیرہ لیا اس کے بعد میں نے لیا کنڈیشنر کنڈیشنر جو ہے نا وہ ٹریس میکر بہت زیادہ اچھا ہے ہمیشہ میں چھوٹے بارٹن لیتی ہوں لیکن اس طفحہ جو ہے نا وہ میرے ہسپنٹ میرے ساتھ جو ہے نا ٹریس میکر کنڈیشنر استعمال کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پھر یہ لے لیا یہ بہت اچھا کنڈیشنر ہے مطلب اگر آپ کے بالوں پر کلر ہوا ہوئے نا تو اس کے لئے بہت اچھا آپ کے بالوں کو بلکل سلکی اور سموتھ بنا دیتا ہے تو اگر آپ میں سے اگر کسی نے یوز نہیں کیا نا تو آپ بال رف ہو رہے ہونا تو اس کے لئے بہت زبادہ چیز ہے تو میں پھر اس کا شیمپو یوز نہیں کرتی ہوں وہ مجھے پسانی آیا تھا میں نے یوز کیا تھا اس سے میرے بال بھی گو گئے تھے لیکن اس کا جو کنڈیشنر ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے تو بہرحال پھر میں نے اپنے لیے یہ بھی لے لیا اس کے بعد جو ہے نا میں دیکھ رہی تھی کہ فاطمہ کی جو ہے نا کون سی کریم وغیرہ کھاتا ہے لیکن پھر مجھے یاد ہے کہ اس کا کریم لوشنر شیمپو وغیرہ جو ہے نا وہ سارا کچھ میں نے لے کر رکھا ہوئے اس میں سے کوئی چیز بھی جو ہے نا اس کی ختم نہیں ہاں رسمالائی جو ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ بغیر کسی دعوت کہ میں ضرور بناتی ہوں میرے رسمنٹ بہت شوک سے کھاتے ہیں ایک دفعہ یہ بنا لیتے ہوں ایک دفعہ کھیر اور ایک دفعہ جو ہے نا وہ کسٹرڈ وغیرہ جو ہے نا میرا موسلی تب بنت ہے جب ان کا آف ہوتا ہے نا تو پھر رات میں میں کوئی نہ کوئی سوی ڈیشن کے لیے لازمیوں بنا لیتی ہوں تو پھر یہ میں نے ساتھ میں یہ بھی لے لیا رسمالائی جو بہت زیادہ شوک سے کھاتے رسمالائی میں بھی جو گرین والا ڈپ ہوتا ہے نا اس کی رسمالے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے وائٹ والی بھی ٹیسٹی ہے میں نے نہیں اٹھایا میں نے کہا چلیں یار یہ جو ہے نا مجھ سے تیرز ہو جاتا ہے ہمیشہ سالن میں تو پھر وہ آپ کو بتایا کہ زیادہ نمک جو ہے نا وہ ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو مجھ اس کا کوئی خاص اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا پھر میں نے کہا چلیں سادہ نمک ہی لے لیتی ہوں یہی ٹھیک ہے تو اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر بس ایسی میں ایک دفعہ نا بھی کوئی چیز لے لیتی ہوں پھر میں ریک میں دو تین دفعہ چکر لازمی لگاتے ہوں کہ کوئی چیز ایسی ہو جو میرے نظر میں نہ آئی ہو رہ گی اور ضروری ہو پھر آنا بھی مشکل ہوتا ہے گھر سے حالانکہ اتنا دونی ہے واکنگ ڈسٹنس میں ہے لیکن یہ ہے کہ بچے کے ساتھ آنا پھر آپ کو بتا ہے کہ جب بچوں کم لوگ کسی شعب وغیرہ پر لے جاتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور اس کے بابا بلکل بھی اس کو کینڈیز اور جیلیز وغیرہ سرنگ کی چیزیں وہ کھانے سے بہت سختی کرتے ہیں کہ اس کو نہیں دینی ہے تو بیرل جناب یہاں پہ چاول وغیرہ میرے رہ گئے تھے مجھے یاد آئے جب اس ریک میں آئی ان کے چاول لینے صاحب میں میں نے اپنے پولاکٹین لے لیا تھا اپنے جو ہے اوڈرز وغیرہ لگئے تھے صبح صبح پھر اندش کو نظر آگئے کہ ماما میرے لیے رات میں جیلیز نیو فیڈر لے کر رہی ہیں اور اس نے آکن آئے کہ اس نے مجھے سرپرائز دیا کہ ماما میرا نیو فیڈر آیا تو میں نے پھر اس کو پوڑی کیا پہرے فیڈر کو پھر میں نے سوچا کہ ابھی جیلیز ساری سوڈے وغیرہ سمال دیوں رات میں تھی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی اور صبح صبح اندش نے یہ بھی دیکھ لیا تھا پوڑی کٹیں تو اس کو یہ بہت زیادہ پسند ہے سپیشلس میں جو وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے مربع ٹائی وہ جو اس کا بہت زیادہ فیوریٹ ہے تو میں نے اس کو پھر اس نے دیکھا تو اس نے بولا کہ مجھے پہلے نکال کر دیں پھر میں صبح صبح پہلے میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور یہاں پہ سارے سوڈے رکھ کے بیٹھ گئی کہ میں پہلے ان کو سمالوں کیونکہ رات پھر میری یہ سوڈے وغیرہ ایسی رکھے تھے کیونکہ میں رات کوتی زیادہ تھگی تھی تو پھر میں نے کہا کہ اس کو ہمی سمالوں گی تو ناشتہ کرنے سے پہلے پہلے میں نے یہ سوڈے وغیرہ سارے سمالیں میں نے کہا چلیں پہلے اس کو سمال لیتی ہوں پھر کلیننگ وغیرہ بھی کرنی تھی اور اس کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ کرنا تھا انجش کو میں نے پہلے فیڈر میں بوائل کر کے اس کے اندر دودھ ڈال کے دے لیا تھا وہ دودھ وغیرہ پی رہی تھی تو میں نے کہا اس کا جوہنا وعدہ گھنٹہ گوزر چاہے گا اور اس کے بعد پھر جناب میں اس کو ناشتہ بنا دوں گی تو پہلے پھر جناب میں نے یہاں پہ اپنے سارا سودہ نکالا اور پھر میرے کچھ چیزیں ایسی چیزیں جو ختم تھی اور کچھ پڑی ہوئی بھی تھی سرف وغیرہ اس میں ڈبے میں تھوڑا سا پڑا ہوئی تھا من کا جوہ باقی ہے وہ اس کے اندر پڑے دیتی ہاف کیجی میں لے کر آتی ہوں تو یہ سارا منچو ہے ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ میرا بچ بھی جاتا ہے تو پھر میں نے یہ سرف وغیرہ کھول کر اس کے اندر ڈالا اس کے علاوہ کچھ مسالے ایسے تھے جو میرے ختم تھے مسالے میرے پڑے ہوئے تھے مجھے لانے کی ضرورت نہیں تھی پڑی تو یہ میری پروپر گروشری نہیں ہوتی جب بھی میں کرتی ہوں میرے پاس کوئی چیز لازمی لازمی بلکہ مسالی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو میرے پاس پڑی ہوئی ہوتی تو مجھے بہت کام آئیٹیمز لینے پڑتے ہیں تو زیادہ میرا اس وجہ سے میرا بجٹ آؤٹ نہیں ہوتا الحمدلیلہ حمدلیلہ کوئی اسی پریشانی نہیں ہوتی مجھے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں چیزیں ایسے لے لیتی ہوں کہ میرا نیکسٹ منت میں جس طرح میں نے بھی سوسیز وغیرہ لے لی یہ میرے تقریبا دو منت جو ہے نا ورہم سے نکل جائیں گے تو نیکس منت میں سوسیز کے جگہ میں کوئی چھوار آئیٹیم لے لوں گے تو اس طرح سے میری گروشری میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور جب آپ بہت زیادہ گروشری آئیٹیم جو ہے نا وہ ختم کر کے جاتے ہیں نا تو پھر لینا اور پھر اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بندہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے ایک تو گروشری کر کے آنا اور پھر لا کے جو سمالنا ہوتا ہے نا وہ اور بھی زیادہ تھکا دینے والا کام ہوتا ہے تو بہرحال جناب یہاں پہ میں جو ہے نا اپنے مسالے وغیرہ دیکھ رہی تھی کیا ختم ہے تو میری نظر نا اس پاگول کے اس ڈبے پہ پڑھی نا تو اس اس پاگول کے ڈبے کی جو پرائس تھی نا وہ تھی 3.75 اور ایک کی تھی 6.75 تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں جو ہے نا دو ماہ پہلے جو لے کر آئی تھی نا وہ 3.75 کا تھا اور جو ابھی لے کر آئی تھی پچھلے ماہ میں وہ تھا 6.75 مطلب ریٹس جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں مطلب ایک 3.75 میں اور 6.75 میں میں نے یہ آپ کو دکھایا بھی ہے پتہ نہیں آپ کو نظر بھی آرہا یا نہیں آرہا لیکن یہ ہے کہ مطلب اچھا اس کے بعد پہ میں نے یہ ڈبلیا اور یہ 3.25 میں مطلب یہ جو ہے اتنا کوئی ایکسپینسیو ہو گیا جو مطلب دبے میں جو آپ کے پاس اس پاگول آتا تھا اب وہ انہوں نے چھوٹی والی پیکنگ میں کر دی اتنی قیمت میں تو یہ اب ریٹس جو ہے نا وہ 6.75 مطلب دبل ہو چکے ہیں ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا وہ پہلے سے بھی ڈبل ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا انہوں نے انکریز کر دیا ریٹ ہر چیز کا تو بیرل یہاں پہ میں جو ہے نا پھر اس کو کھول کر ڈا رہی تھی اور یہ صرف ایک دو مہینے کی بات ہے کچھ اتنے زیادہ پرانے میں نے اس کیوں نہیں رکھا ہوا تھا ان ایک دو مہینوں میں جو بھی میرا اس پاگول کیونکہ میں ڈیلی بیسیس پہ مارننگ میں یوز کرتی ہوں نا تو پھر میں ساتھ ساتھ لاتی رہتی ہوں اور اس طرف پھر میں نے یہ والا ڈبا اٹھایا تھا میں نے جو ہے نا وہ پلاسٹک والا نہیں لیا جو آپ کو جار وغیرہ بھی ملتے ہیں تو بہرل میں نے اس کو پلٹ کے دیکھا میں نے کہا اس کو کھول کر دیکھتی ہوں اس کے اندر ڈال کے اس کی کونٹیٹی کتنی ہے تو جب میں نے اس کے اندر ڈالایا تو یہ تقریباً ساملنے کے تین ٹیبل سپون اتنا سہی کام تھا سے زیادہ کامی تھا کیونکہ جب میں ہم اس کی پیکنگ بھی کورتے ہیں تو یہ تنہی انیچی ہوتا ہے اتنا کوئی بھراوان ہی ہوتا ہے ڈبا تو بہرل جناب میں چیزیں وغیرہ ساملتے ہوں ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکس ولاغ میں ولاغ پسند دیں تو لائے کومنٹ اور شیئر ضرور کیجے گا اللہ حافظ